اسلام علیکم دوستوں آپ کا کیا حال چال ہے میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دوستوں آج کا ٹوپک ہے صدقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دوستوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ صدقہ کرنے کے بہترین طریقے کیا ہے دوستوں آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے دوستوں اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور اس میں معاشرے کے تمام طبقات کی بہتری کا خیال رکھا گیا ہے زکاة و صدقہ ایسے ہی احکامات ہیں جو معاشرے کی فلاح کا سبب بنتے ہیں اے ایمان والوں جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفاعت اور کافن ہی ظالم ہے دیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کی لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی دوستوں صدقہ کے فضائل صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے دوستوں صدقہ نیک عمال میں سب سے افضل عمل ہے افضل صدقہ بھکے کو کھانا کھلانا ہے صدقہ اللہ کے غزب کو تھنڈا کر دیتا ہے اور قبر کی گرمی کی تھنڈک کا سمان ہے صدقہ نفس کی پاکی کا ذریعہ ہے قیامت کے دن صدقہ کرنے والوں کے چہرے ترو تازہ اور چمکدار ہوں گے دوستوں صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امن ہے صدقہ علاج بھی ہے دوا بھی ہے شفا بھی ہے صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے اور کامیابی اور رزق کا سبب ہے صدقہ بری موز سے بچاتا ہے صدقہ خوشخبری ہے حسن خاتمے کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے دوستوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں صدقہ کرنے کے طریقے سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں اور برادری میں دیکھیں اگر کسی کے حالات آپ کو کمزور لگیں آپ ان کے گھر جائیں اور جائزہ لیں جائزہ لینے کے بعد اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ضرورت مند ہے تو آپ ان کے لیے سمان کی پیکنگ کریں اور رات کو ان کے گھر جائیں اور بیل بجا کر وہ سمان باہر رکھ دیں اور خموشی سے لوٹ آئیں دوستوں آپ دس گیارہ بجے بزار جائیں اور دیکھیں جو لوگ مزدوری کی تلاش میں کھڑے آپ کو نظر آئیں تو آپ ان میں سے ایک کو مزدوری کے بہانے ساتھ لے جائیں اور اس کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مستحق ہے تو آپ اسے صدقہ اور زکاة دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دوستوں رکھشے میں سفر کر رہے ہیں تو جتنا اس کا کرایا بنتا ہے تو اس کو اس کے کرایا سے کچھ زیادہ دے دیں اگر آپ روزانہ کسی ریڈی والے سے سبزی لیتے ہیں اور اس کے حالات سے بخوبی واقف ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کے بل سے زیادہ کبھی کبھی اس کو پیسے دے دیا کریں دوستوں ہمیں مہنتی لوگوں کو دینا چاہیے صدقہ دوستوں ہمیں پیشاور مانگنے والے بہکاریوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستوں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے